میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں مویز جیفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجنڈا 360 دو ہفتوں کی دھوندار اپوزیشن کی نقطہ با نقطہ تنقید کے بعد ایک عمومی عوام دشمن بجٹ ہونے کے کہلالے جانے کے بعد اور پھر بلاول بھٹو زداری صاحب اور دیگر اپوزیشن ممبران کی طرف سے سیلیکٹڈ پوائنٹس کے اوپر تنقید کے بعد آخرکار بجٹ پاس ہو گیا بلوجستان نیشنل پارٹی نے حکومت قصاد دے دیا پوائنٹ اپوزیشن کے مطابق پوائنٹس جن پہ تنقید ہوئی تنے سیلیکٹڈ نہیں تھے جتے وزیر آزم وہ سمجھتے ہیں سیلیکٹڈ پوائنٹس جس پہ تنقید ہوئی وہ سیلیکٹڈ سے زیادہ ہی تھے کچھ یہ بجٹ پاس ہونے کے بعد عمران خان صاحب پارلیمنٹری سیشن میں آئے اور جب آئے تو اپوزیشن الڈی پروٹیس کر کے ووک آؤٹ کر چکی تھی لہذا خان صاحب نے جتنی بھی باتیں کی وہ ایک خالی اپوزیشن ڈائس کی طرف کی اور ایک پورا بھراوہ ٹریجری بنچ کے ساتھ کی جنہوں نے بھرپور طور پر ان کی ہر بات کو سراتی جس طرح ہر پارٹی اپنے سربراہ کو سراتی ہے لیکن خان صاحب نے اول تو مبارک بات پیش کی تمام بجٹری پروپوزرز دینے والے but don't you think it works out perfectly for خان صاحب کہ اگر اپوزیشن وہاں ہوتی تو جو ریزسٹنس ان کو ملتی ان کی سپیچ کو ملتی اور یہ ذرا آسانی سے ڈی ریل بھی ہو جاتے ہیں ہم نے دیکھا جو پہلی سپیچ انہوں نے پارلیمان میں از پرائم منسٹر دی تھی تو I think ان کے لیے it worked out اپوزیشن جو ہے وہ اس کا نہ ہونا میرے خیال سے اپوزیشن کی کوئی بڑی اچھی موو نہیں تھی میرے خیال سے بھی اچھی موو نہیں تھی اس کے پیچھے آپ رہیں میدان میں تنقید کریں اس کے پیچھے میرے خیال سے خرشید شاہ صاحب کو بولنے نہ دینے کا جواز پیدا کیا گیا تھا بر بارال اگر یہ دکھانا تھا کہ بجٹ جو ہے وہ سٹیم رول کیا جا رہے تو کامیاب ہوئے لیکن اگر ایکچوری اپوزیشن کرنی تھی خان صاحب کی تو پھر اتنا کام رہے جس طرح وحید صاحب نے اشارہ دیا خان صاحب مبارک بات دیتے ہوئے آج کے بڑا میں اپنی ساری ٹیم کو بڑا مبارک دیتا ہوں میں اپنی ساری پارلیمنٹری ٹیم پارٹی کو بڑا مبارک دیتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ بجٹری سیشن میں پارٹسپیٹ کیا جس طرح کی تقریریں تھیں میں اپنے ایلائیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طرح ہمارے ایلائیز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے بڑی ہم سن رہے تھے کہ جی گورنمنٹ گرائی جائے گی بجٹ بھی پاس ہوگا بڑے بڑے نعرے مارے گئے اور وہ جو ٹویلتھ پین ہے پولٹکس کا وہ ساروں کا ہر دوسرے اندر کٹھا کر لیتا ہے کہ گورنمنٹ گرانے کے لیے یہ ٹویلتھ پین کا اشارہ جناب مولانا فضل اور ایمان صاحب کی طرف تھا اور ان کی ناکام اے پی سی کی طرف جس نے باتیں تو بڑی زبردست کی ہیں لیکن صرف باتیں ہی رہی ہیں جو ایک امپیکٹ سمجھا جا رہا تھا کہ ایسی اے پی سی سے ہونا ہے جو اس کے لیے ایک ممنٹم تیار کیا گیا تھا کہہ رہے ہیں کہ باتیں زبردست کی گئی ہیں بڑا ایکچولی جو باتیں تھیں جس پر متفق ساری پارٹیوں نے ہونا تھا تو اس پہ تو کوئی کنسنسس نہیں بنا جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کیا اسطیفے دینے کا آپشن آن دی ٹیبل ہے اس میں بڑا کلیر تھا کہ کوئی کنسنسس نہیں ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سڑکوں پہ آنے کی بھی کوئی جو ہے وہ مین تو یہ دو چیزیں تھیں باقی باتیں بھی ہوا میں ہی ہیں رابر کمیٹیز بن رہی ہیں فیصلے کرنے شروع ایسے ہی ہوتا ہے اب یہ پہلی میٹنگ بھی ہے وید صاحب جس طرح کا ایمپیکٹ یا تو آج ملے ہوتے اور پھر تہیہ کیا ہوتا کہ منظم طور پہ ایک مہینے بعد ملیں گے لیکن ایسا تو نہیں تھا پہلے سے تہیہ ہو گیا تھا کہ منظم طور پہ ایک تقریباً ماہ بعد ملیں گے تو یعنی کہ ایک حتمی کوئی نہ کوئی طرح یہ نظر جو چیز نظر آنی چاہیے تھی وہ یہ تھا کہ بیکڈراؤن ڈپلومسی اتنی ہو چکی ہونی چاہیے تھی کہ کنسنسس اگر کسی چیز پہ تھا تو سامنے آتا اور اگر نہیں تھا تو کانٹرڈکشنز نہیں سامنے آتی عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو سیلیکٹیڈ کہنے پر جو کہ بلاوڈ بوٹو زداری صاحب نے ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا جس کو پھر سپیکر صاحب نے حرف بھی کر دیا تھا پارلمنٹری ریکڈ سے اور اس لفظ کو بین بھی کر دیا تھا خان صاحب نے اس کا جواب دیا خالی اپوزیشن بینچز کو بڑی بات ہوئی سیلیکٹڈ پرائم منسٹر کی وہ جو تقریر مراد سعید نے کی تھی جس میں انہوں نے جو وہ کورنالی ازارائز کی کتاب سے کوٹ کیا تھا کورنالی ازارائز سیکٹری آف سٹیٹ تھی اس کی اپنی بائیگریفی میں وہ کہہ رہی ہے کہ کس طرح اس نے پیپلز پارٹی کے سربراہ اور جنرل مشرف جو ملٹی ڈکٹیٹر تھا ان کو کٹھا کیسے کیا گیا کیسے کرپشن کے کیسز مشرف کو کہا گیا کہ ماف کرو اور مل کے انہوں نے این آر او سائن کروایا امریکنز نے اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہمارے انٹریس میں ہے کہ یہ ان کا سمجھوتا ہو کیونکہ یہ ہمارے انٹریس پروٹیکٹ کریں گے پاکستان میں وہ آج سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں اور ادھر سیلیکٹڈ کی بات کر رہے ہیں جن کو منیوفیکچر کیا تھا ملٹری ڈکٹیٹر شپ کی ناصری خان صاحب بہت امدہ طریقے سے اپنے آپ کو سیلیکٹڈ کہنے کے جواب میں باقی سب لوگوں کو بھی ایک زمانے میں سیلیکٹڈ کہہ پا رہے ہیں بڑی کامیابی سے لیکن اس بات کا جواب نہیں دے رہے کہ وہ آج باقیوں کی رائے میں سیلیکٹڈ کیوں نہیں ہیں جس کا کہ جواب جو ہے دینے میں کم سے کم مشکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اور ایک جو طریقہ کار موجود ہے اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کو ایجیٹیٹ کرنے کا آئین میں موجود ہے تو وہ جس نے ایجیٹیٹ کیا ہے وہ فیسٹے کا ویٹ کرے جس نے نہیں کیا ہے اس نے فرگو کر دیا تو کہنے کو وہ اپنی سیلیکٹ نہ ہونے کے حوالے سے باتیں کر سکتے تھے ظاہر ہے وہ انہیں یہ اوائیڈ کرنا پڑتا کہ سہدن پنجاب میں الیکٹبلز نے کس طرح پی ٹی آئی کو الیکشن کے قریب کیسے جوئن کر لیا اس چیز کو اوائیڈ کرتے لیکن یہ باقی باتیں عوام پہ ڈال کے یہ بات تو کرتے کہ وہ کیوں سیلیکٹڈ نہیں ہیں لیکن انہوں نے بات یہ کی کہ آپ کو یاد ہے آپ کتنے سیلیکٹڈ ہیں اور شباز شریف صاحب کے لیے خاص طور پرخان صاحب کی تنقیق کی یہ کمار اس اسیملی میں ہوا ہے پڑی فراخ دلی ہے ہم یہ سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ اجازت دے دی اور آپ نے بھی سپیکر صاحب اجازت دے دی کہ وہ لوگ جن کے اوپر الزام ہے پپلک کے پاس ہاچوری کرنے کا وہ اس اسیملی میں آکے تقریریں کیسے کر سکتے برطانیہ کے اندر اور اٹھارہ گرمیاں میں نے کیونکہ کرکٹ کھیلتا تھا وہاں گزاری میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سپیکر صاحب اگر کسی کے اوپر یہ دھبا بھی لگ جائے کہ اس نے پپلک کے ٹیکس کے پیسے کی چوری کی ہے نہ اس ملکہ کبھی میڈیا اس کو انٹرٹین کرتا ہے کسی ٹی وی چینل پہ وہ نہیں جا سکتا اور پارلیمنٹ کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پارلیمنٹ کے اندر آکے گھنٹے گھنٹے کی تقریریں کرے گا پھر پپلک اکاؤنٹس کمیٹی یعنی پپلک اکاؤنٹس کمیٹی وہ کمیٹی جو پارلیمنٹ بناتی ہے کہ پپلک انٹرس پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر وہ آدمی جا کے بیٹھ جاتا ہے جس کے اوپر اربوں روپے کا چارجز ہیں خان صاحب بڑی پلین سپیکنگ ٹرمز میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ انگلنڈ میں ایکس ہوتا ہے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کیونکہ میں وہاں کرکٹ کھیلتا تھا انگلنڈ کے ہی قوانین کا دھانچہ ہمارے ملک کے اندر قائم ہے اس کے اوپر ہم نے اپنا جوڈیشل پریسیڈنٹ بیلڈ کیا ہے اس کی ایک بنیاد ہے کہ آپ جب تک کہ مجرم قرار نہ دیے جائیں تو آپ ملزم ہوتے ہیں آپ معصوم ہوتے ہیں آپ کو جواب دینا ہوتا ہے لیکن آپ معصوم ہوتے ہیں شباز شریف صاحب کے خلاف جتنے بھی دھماکے دار اور وزندار الزام ہو خان صاحب نے خود بھی اس کا اظہار کیا کہ وہ الزام رہی بات ان کے بھائی کی طرف تو وہ الزام جو ہیں لیکن اس سے پہلے کہ آپ اگلے ٹاپک پہ جائیں دیکھیں ویسٹ میں کیونکہ مچور ڈیموکرسیز ہیں یہ نہیں ہوتا اور سٹیٹ اور جو سسٹمز ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی حکومت جو آئے اور نہ ایسا ہوتا ہے روایت بھی نہیں ہے کہ پچھلی حکومت کے سارے لوگوں پہ کیسز بن جائیں یہاں یہ روایت ہے یعنی وہاں پہ محض الزام لگنا بڑی بات ہوتی ہے اس کا وزن ہوتا ہے ہمارے ہاں تو روایت پہ الزام لگ جاتا ہے اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن پہ الزام لگتا ہے وہ انیسنٹ ہوتے ہیں یہ نہیں کوئی کہہ رہا لیکن الزام لگے آپ کے اوپر اور نواز شریف صاحب پہ الزام جو لگا تھا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے وہ ثابت نہیں ہوا تھا میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی خدا نخواستہ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آج جیل میں اس لیے ہیں اس لیے ان کے اساس اجاد جو ہیں ان کا ان کے پاس خاطر خواہ جواب نہیں ہے لیکن نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں خان صاحب اس حوالے سے جواز پیدا کرتے ہیں ایک بیسٹ الزام ہے میں چارج ہی کہا ہوں نے خان صاحب نے لیکن وہ جس طرح سے چارج کہہ رہے ہیں وہ ویسٹن ڈیموکرسی میں نہیں بٹھے ہوئے یہاں پہ چارج بڑے آرام سے لگ جاتا ہے اور کسی کو اگر سیاست سے باہر اس بہانے یا اس بنیاد پہ رکھنا ہم شروع کر دیں کہ اس پہ ایک چارج ہے تو پھر تو بڑے آرام سے یہاں اپوزیشن کا صفایہ ہو جائے گا کسی بھی اپوزیشن کا کبھی بھی خان صاحب نے اب ہم ہم جو اس سیگمنٹ کے اندر بات کریں گے وہ جو حاضر حکومت نے فیصلے کی ہیں معیشت کے حوالے سے اس پر رہیں گے تو خان صاحب نے شہباز شریف صاحب نے جو ڈالر کی اونچی اڑان کے اوپر خان صاحب پر تنقید کی اس کا اس طرح جواب دیا ایک بڑی دکھ بھری تقریر کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے انہوں نے کہا جی روپیہ گر گیا ہے اور سارا ہمارے اوپر الزام ڈال دیا قیمت اس لیے گری ہے کہ اس گورنمنٹ کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ملا جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں ساڑھے انیس ارب ڈالر کا خسارہ ملا میں صرف آج یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے اس اس ملک میں ڈالرز کی کمی کی وجہ اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ نے اس ملک سے پیسہ باہر بجوایا ہے اس کی بہت بڑی وجہ اور پیسہ اس لیے باہر گیا اس ملک سے کیونکہ جب صاحب اقتدار اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں تو پھر کسی کو نہیں روک سکتے پچھلے جو کمپنیز بنی ہے اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ کس مو سے کوئی بات کر سکتا ہے ڈالر کے اوپر ذمہ دار تو یہ لوگ ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اب یہاں پر میرے لیے ایک ورینگ سائن ہے اور ایک میرے خیال سے میں خان صاحب سے متفق ہوں کہ جب آپ پر الزام لگا ہو اتنے سارے پیسے باہر لے جانے کا اور وہ ایسٹس آپ کے ہوں بات یہ ہو رہی ہو کہ وہ ایسٹس آپ کے بچے کے ہیں آپ کے والد کے ہیں تو آپ بات کرتے ہوئے ذرا محتاط ہوتے ہیں ڈالر کی اوڑان کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے خاص طور پر جب انظام لگایا خان صاحب نے میرے لیے لمحہ فکریہ اس لیے اس لیے کہ خان صاحب کو یہ باتیں پارلمان میں آنے سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کہیں تھی آپ کو مراد سعید صاحب کا یاد ہوگا دو سو اور اب ڈالر ہمارے باہر ہیں آ جائیں گے سو اور اب آئی ایم ایف کے موپے ماریں گے اور سو اور اب آپ کے اوپر لگائیں گے اور ہریالی ہر طرف ہوگی دیکھیں یہ نمبرز غلط ہیں یہ نمبرز مینیو فیکچرڈ نمبرز ہیں اسٹیمیشنز ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہماری ریولنگ ایلیٹ نے بہت سارے پیسے چھوڑی تھی ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ انہوں نے پھر تاریخی طور پر وہ پیسے باہر بھیجے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس طرح خان صاحب ہمیشہ کہتے آئے ہیں اور یہ لوگ کوئی نہیں ہوتے یہ باتیں کرنے والی لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اس پیسے کا کیا حجم ہے اور کیا پاکستان کی معیشت کی آج علالت اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پیسے امیر لوگوں نے یہ بات زیادہ مشکل بات ہے یہ حضم کرنا لیکن پاکستانی معیشت کا یہ حال اس لیے ہے اس لیے ہم صحیح جگہ ٹیکس نہیں لگاتے جہاں ٹیکس لگاتے ہیں وہاں سے ٹیکس مصول نہیں کرتے ہم اپنے امیر لوگوں کو ٹیکس ایشن پالیسیز کے اوپر دخل اندازی کرنے دیتے ہیں اس حد تک کہ وہ پھر اپنے آپ کو ٹیکس نہیں ہونے دیتے ہم امیر سیکٹرز کو دخل اندازی کرنے دیتے ہیں اور ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کم کرتے ہیں اسی ان تمام بیسک بنیادی وجوہات کی وجہ سے ہماری معیشت کمزور ہے یہ ایک شورٹ کٹ ہے یہ ایک کپ آؤٹ ہے کہہ دینا کہ یہ چار امیر لوگ ہیں انہوں نے اتنے عرب روپے پاکستان سے باہر لے گئے چاہے آپ صحیح بھی کہہ رہے ہوں لیکن اس چیز کی ایڈنٹیفیکیشن میں آپ پاکستان کی معیشت کو تندرست نہیں کر دیتے اس چیز کا آپ خواب دکھانے میں کہ یہ پیسے واپس آ جائیں گے اس سے پاکستان کی معیشت ایک دم سے تندرست نہیں ہو جائیں خواب واپس آ جائیں گے سب سے بڑا خواب ہے اب ایک اور خواب یہ ہے کہ واپس آنے سے معیشت بہتر ہو جائے گی سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ کتنے پیسے ہیں یہ دو سو ارب ڈالر ایک راؤنڈنگ ایرر ہے لیکن دیکھیں جو پیسے باہر گئے ہیں وہ تو ستر سال سے جا رہے ہیں ایلیٹ یہ کر رہی ہے یہ جب آئے تھے پاور میں تو ان کو بھی یہ پتا تھا اور پاکستان کی عوام کو بھی پتا تھا لیکن باوجود اس کے جو اقدامات انہوں نے اٹھائے انہوں نے وہ کانفیڈنس لوگوں کو نہیں دیا جو دینا تھا کہ اب ایسا نہیں ہوگا اب حالات بدل جائیں گے اب نیا پاکستان بنے گا اب اعتماد کرو اب پیسے لگاؤ اب صاف شفاف طریقے سے چیزیں ہوں گی ایز آف بزنس ہوگا ٹرانسپیرنسی ہوگی کرپشن نہیں ہوگی ٹھیک ہے صحیح لوگ کو ملیں گے کامپٹنڈ لوگ کو ملیں گے تو یہ ساری چیز اعتماد دیتی لوگوں کو کہ وہ انویسٹ کرتے پاکستان میں لیکن اعتماد اس حکومت میں اس طرح نہیں آ سکا پیسہ بھی جو ملک کے باہر سے آنا تھا اس حکومت پہ اعتماد رکھتے ہوئے وہ ڈونرز اور فرینڈلی ممالک سے اس طرح سے نہیں آیا اس طرح سے نہیں آیا جس طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا تو کہیں نہ کہیں خان صاحب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کچھ اپنی پالیسیز بھی جو کہ پاکستان کی انڈیجنس ایکسپورٹ پاکستان کی انڈیجنس انڈیسٹری انڈیجنس منیفیکچرنگ کو پروموٹ کرتی ہے ٹیکسیشن کو ریشنلائز کرتی ہے ٹیکسیشن کو اس اپالیسی جو ہے وہ لے کے چلتی ہے نہ کہ جہاں پیسہ نظر آ رہے ہیں ہمارے ٹیکس لگا دو تو وہ چیزیں سب سے ضروری ہیں سیئے اچھا خان صاحب کو میں یہ دو سو عرب والی بات پر ذرا واپس سے آنگا کیونکہ اس پہ اب آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں کہ یہ ایک راؤنڈنگ ایرر تھا یہ حقیقتاً درحقیقت سویجزرلنڈ کے اندر کوئی دو عرب ڈالر کا فگر تھا اس دو عرب ڈالر کو روپے اور ڈالر کے اندر غلطی کر کے غلطی سے دو سو عرب ڈالر ظاہر کر دیا اب اس کے ساتھ ہم بھاگے جا رہے ہیں اس نمبر کی تصحیح کسی نے کرنے کی زہمت نہیں کی کیونکہ ہوں گے اتنے پیسے باہر یہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے پیسے باہر ہیں ایک اور کوئی ملک اپنے اساسوں میں سے آپ کو یہ پیسے دینے کو اس طرح تیار نہیں ہوگا اور تیسری بات جس ملک کے اندر ایک مبینہ طور پر حجم کا اندازہ لگایا گیا تھا کہ کتنے ہو سکتے ہیں وہ دو عرب ڈالر کے قریب تھا دو سو عرب ڈالر نہیں تھا سویجزلنڈ کے اندر یہ ہم تو مانیں گے کہ منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے حجم اب اتنا بڑا شاید نہ ہو جتنا خان صاحب کہہ رہے ہیں لیکن ایک بڑا مسئلہ ہے پرابلم یہ کہ منی لانڈرنگ کو روکنا تو لازم ہے لیکن جس طرح سے روکا جا رہا ہے تو ہم ایک بیلڈنگ کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بوم بھی نہیں استعمال کرنا چاہتے یہ نہ ہو کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ جو کہ الگ دھندے بھی کام بھی کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں فیکٹریان لگا رہے ہیں چلا رہے ہیں وہ سب بھی وہ کہیں کہ یار ٹھیک ہے بنا لیا جو بنانا تھا گھر پہ انویسٹ کر کے کہیں سے بس کھاتے جاؤ کاروبار کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے دیکھیں ایک پرابلم ہے جو کہ اس حکومت کو سمجھنا ہوگی آپ آکے نئے پاکستان میں نئے لوگ نہیں لاسکتے جو لوگ بڑے بڑے بزنسمن کارخانے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چوری کر رہے ہیں اور پیسے باہر غلط بھیج رہے ہیں آپ ان کی چوری اور غلط کام روک لو لیکن آپ ان کو بند نہیں کر سکتے کوئی اور آکے میں اور آپ نہیں فیکٹری لگا سکتے اوور نائٹ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ ہی سینٹیمنٹ ہے جس کی وجہ سے اب یہ ہم اگلی سٹیپ پہ آ جاتے ہیں بیٹ صاحب یہ ایسے ڈیکلریشن سکیم یعنی کہ ایمنسٹی ہم اس کو نہیں کہیں گے ہے وہ ایمنسٹی کیوں نہیں کہیں گے کیونکہ خان صاحب نے ماضی میں بہت ایک کتھن سٹانس لی ہے ایمنسٹیز کے خلاف وہ کہتے تھے کہ بہت ساری چیزوں کہ اب ہو جاتا ہے خیر آج کے خان صاحب جو ہیں وہ ان کی ٹیکس بیس بڑھانے کے والے سے یہ رائے آئیس کور پاکستانیوں میں سے صرف ایک فیصد پاکستانی ہے جو کہ ٹیکس فائلر ہے یعنی کہ ایک فیصد پاکستانی بائیس کور پاکستانیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں ہم نے آپ کے لئے ایک سکیم لے کی آئے ہیں اپنے اساسوں کو ڈیکلیئر کرنے کی اس سے ایک یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں ہم اپنے ملک کو اپنے پیر پر کھڑا کر سکتے ہیں آپ کو فکر نہیں ہوگی کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہ کریں جب آپ کے اساس سے ڈیکلیئر ہو جائیں یہ سب کے لئے اچھا ہے اسی پاکستانی قوم سے جو دنیا میں چند ملکوں میں سے سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے جو آج دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتی ہے اسی قوم سے ہم نے ٹیکس کٹھا کرنا ہے اس کے لئے مجھے آپ کی ضرورت ہے مل کے میرے ساتھ ملیں ہم انشاءاللہ مل کے پیسہ کٹھا کریں گے میں آپ کے ساتھ مل کے قربانی دوں گا ہم نے یہ جو ایمنسٹی سکیم نکالی ہے اس کو تیس جون تک ہے اس کا پورا فائدہ اٹھائیں ٹیکس کی چوری ختم کرنے کے لئے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے آپ کے لئے ایک سکیم لے کے آئے ہوں وہ ہے کہ اپنے اساسے ڈیکلیئر کریں اور یہ تیس جون تک ہے اس سکیم سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے جو ڈالر رکھے ہیں جو سونا رکھا ہے جو آپ کے باہر اساسے ہیں جو آپ کے بنامی اساسے یا بینک اکاؤنٹس ہیں ان سب کو آپ ڈیکلیئر کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سنیری موقع ہے میں نہیں چاہتا آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑے اسی یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھائیں اور اس ملک کو اس مشکل وقت سے نکالیں اچھا یہ ایمنسٹی سکیم کے حوالے سے تین بڑے بیانیں اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب نے بات کرنی کی کوشش کی اس نے بڑا ریلی کیا ہے کہ آجیں ٹیکس نیٹ کے اندر آجیں لوگ آنی رہے ایمنسٹی سکیم کے جو نمبرز ہیں وہ پچھلی دفعہ سے خاطرخواہ کم ہیں اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ایمنسٹی سکیم حالانکہ ایمنسٹی سکیمیں ہونی ہی نہیں چاہیے اس طرح کی چھوٹ ٹیکس چوروں کو ملنی ہی نہیں چاہیے لیکن اگر دے ہی رہے ہیں تو اس ایمنسٹی سکیم کے اندر جو پچھلی والی کے لوپ ہولز تھے وہ نہیں ہیں یعنی کہ اس والی ایمنسٹی سکیم میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس کیش ہے تو پھر آپ کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس کیش کو اکاؤنٹ کے اندر ڈالیں اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس باہر کیش ہے تو آپ کا فرض ہو جاتا ہے اس کو ملک میں واپس لانا اب یہ کسی بھی جائز ایمنسٹی کلیمنٹ کے لیے یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں پچھلی دفعہ والی ایمنسٹی سکیم اور اس میں فرق یہ ہے کہ پچھلی دفعہ حالانکہ لوگوں کا چوری کا پیسہ نہیں تھا انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس دس کروڑ روپے ہیں انہوں نے کیوں کہا کیونکہ آئندہ دس کروڑ روپے جب وہ جمع کر لیں گے تو وہ بتا دیں گے کہ یہ وہی والے دس کروڑ روپے ہیں یعنی کہ لوگوں نے آگے کی چوریاں بک کر لی اس دفعہ آپ آگے کی چوری بک نہیں کر سکتے کر بھی سکتے ہیں اگر آپ فوراں اکاؤنٹ میں آپ کے پاس پیسے پڑے ہوں تو آپ اکاؤنٹ ڈیکلیئر کر دیں اور پیسے وہی رہنے دیں اور اس میں بڑھتے جائیں پیسے تو یہاں پر اب دیکھیں یہ ایک چیز بہت ضروری ہے ایمنسٹی سکیم تیس جون دوہزار انیس تک آپ کے پاس وقت ہے ڈیکلیئر کرنے کا یعنی کہ آپ حکومت کے پاس جا کے مان لیں کہ یہ میرے پاس پیسے ہیں اب یہ کرنے میں آپ کو ٹھیک تین سیکنڈ لگتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے کہیں اگر آپ بہت امیر ہیں یا پھر آپ خود ایف بی آر پورٹل پر جائیں یا آپ ایف بی آر کے پاس جائیں اور تین سیکنڈ میں کہہ دیں یہ میرے پاس ایکس اماؤنٹ او پیسے ہیں باہر ہیں یہاں ہیں کہاں ہیں آپ کو پیسے اس کے اوپر جو ٹیکس دینا ہے ایمنسٹی کے لیے ایمنسٹی حاصل کرنے کے لیے جو چار فیصد دو فیصد ڈیرھ فیصد ٹیکس دینا ہے وہ دینے کی آخری تاریخ تیس جون دوزار انڈس نہیں ہے وہ دینے کی آخری تاریخ تیس جون دوزار بیس ہے یعنی آپ کے پاس پورا سال ہے کیونکہ آپ کو جو ایمنسٹی کے اوپر پیسے دینے ہیں اس کے اوپر ایک پینلٹی پیمنٹ لگے گی چالیس فیصد تک سرچارج لگے گا پہلے دس فیصد پھر تین ماہ بعد یعنی اس میں بھی وہی لوپ ہول ہے کہ اگلے سال جو آپ نے پیسہ مارنا ہے وہ آج ڈیکلیئر کریں کل کو پکڑا جائے یا ویسے اگلے سال میں آرام سے اس کو جو ہے جو ہے بھوائٹ کرتے جائیں بھائی صاحب اتنا کلیئر نہیں ہے کیونکہ آپ کا جو آپ ڈیکلیئر کریں گے وہ پیسہ آپ کی آکاونٹ میں تیس جون دوزار اننس تک ہونا ضروری ہے یعنی کہ آپ آگے کی بکنگ اس طرح نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے پھر بھی دکھانا ہوگا کہ تیس جون دوزار اننس یعنی کہ کل کو وہ آکاونٹ میں آپ کے پیسہ تھا لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کچھ چیزیں تو ہیں جہاں آکاونٹ ہی دکھانا ہے حجم نہیں بتانا نہیں لیکن اس آکاونٹ کا حجم دکھا جائے گا تیس جون دوزار اننس تک کا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے صرف ڈیکلیئر کرنا تھا تو یہ کوئی دیر نہیں ہو رہی دیر اس لیے ہو رہی ہے اس لیے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آگے کی ٹیکس ایمنسٹی کس طرح پیشنگوئی کس طرح کریں کیونکہ ورنہ آج کے اماؤنٹ تو بڑا آسان ہے ڈیکلیئر کرنا کیونکہ آپ کو آج پس پیشنگوئی کا اس کے پر پیسے نہیں دیں نہیں but how is this an issue because آپ کہہ رہے ہیں آج اگر اکاؤنٹ میں نہیں ہوگا پیسہ تو آگے جو بھی ڈیکلیئر آج کوئی بندہ exaggerate کر کے بھی کر دے وہ اس کو avail تو نہیں کر پائے گا کیونکہ آج اکاؤنٹ پہ نہیں ہوں گے دیکھیں پوائنٹ ہی ہے کہ اگر آپ آپ اگر صرف ایمنسٹی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو تین سیکنڈ کا کام ہے یہ جو اتنے سارے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ کے میں یہ کروں یا نہیں کروں میں یہ لوں یا نہیں لوں یہ سارے فیصلے اس لیے ہو رہے ہیں اس لیے کہ ابھی آپ کے وہ چوری کے پیسے نہیں ہیں آپ چاہ رہے ہیں کسی طرح میں وہ چوری کر لوں کسی طرح پیسے ملک سوا بھیج دوں نہیں تیس سے پہلے کر لوں اور پھر تیس سے پہلے اسے ڈیکلیئر کر دوں کیونکہ تیس کے بعد تک آپ اس کے اوپر ٹیکس تو دے سکتے ہیں میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں ڈیکلیئر نہیں کر سکتے ہیں میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو ایک بات کر دی کہ یہ ٹیکس ایمنسٹی جو ہے ایز ایمنسٹی زیادہ لجٹ ایمنسٹی ہے جہاں پہ لوپ ہولز کام ہے لیکن اس ایمنسٹی کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایمنسٹی صحیح ہے یا نہیں اس ایمنسٹی کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جس محول میں اس کو لایا جا رہا ہے اور جو حکومت اس ایمنسٹی کو لا رہی ہے اس کے اس طرح سے سچے ہونے پہ سوال ہے کہ یہ تو پچھلی ایمنسٹی والوں کو کہہ چکے ہیں کہ میں کھول دوں گا میں تو ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں تو اس طرح کی نہیں میرے خیال سے وحید صاحب یہ بھی ایک وجہ ہے لیکن زیادہ وجہ یہ ہے خان صاحب نے خود بھی کہا پاکستانیوں کا ایک سینٹ یہ جو ہوتا ہے نا ایمنسٹی اس میں there is that concept کہ آگے بڑھنے کا پھر ہوتا ہے کہ بھائی چلو پچھلا سب بھلا دیا پچھلے پہ اب کچھ نہیں ہو سکتا اب آگے بڑھیں گے کیونکہ اب ہم document ہو جائیں گے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ تاخیر صرف اس لیے ہے یہاں آگے بڑھنے سے زیادہ پچھلی accountability کا ڈر ہے لوگوں کو لوگوں کو صرف یہ ڈر ہے کہ کتنا سچ بولیں کیونکہ جو انسان پورا سچ رولنے پر راضی ہے جس کے لیے یہ ایمنسٹی سکیم آئی ہے کہ تم آج تک چور تھے آئندہ چور نہیں ہونا اس کو سچ بولنے میں تین سیکنڈ لگیں گے کیونکہ اس کو پیسے دینے کے لیے ابھی ایک پورا سال پڑھا ہے اس کو صرف سچ بولنا ہے لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے خان صاحب نے خان صاحب کا یہ خیال ہے اس ایمنسٹی سکیم کو میری اور میری پارٹی مسترد کرتی ہیں ہماری پاکستانیوں کی یہ یہ mentality ہے کہ ہم آخری وقت پر سب کچھ کرتے ہیں اب ایک دم pressure آگئے ہیں لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا asset declaration کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے اب میں سوچ رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی یہ pressure پڑا ہوا ہے کہ اتنے لوگ لوگ کہتے ہیں جی time بڑا کام آگئے ہم register ہونا چاہتے ہیں میں نے ابھی آب ہی رہے ہیں شبر زیدی بھی اس program میں ہوں گے اور ڈاکٹر حفیظ شیخ بھی تو میں ابھی دونوں سے discuss کر رہا تھا کہ اب ہم کام سا طریقہ اختیار کریں کہ کسی طرح لوگوں کے لیے آسانی ہو register کر لیں اور تیس کی جون کی date کے بعد بھی وہ پھر اس کا فائدہ اٹھا سکے تو اس کے اوپر اب ہم اگلے 48 گھنٹے میں کوئی program لے کے آئیں گے دیکھیں اب یہ خان صاحب کے لیے اور وفاقی حمکومت کے لیے مفت مشورہ ہے خان صاحب جو چاہ رہے ہیں کہ وہ صرف register ہو جائیں اور پھر تیس جون کے آگے بھی پیسے دے سکیں وہ قانون میں موجود ہے خان صاحب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ابھی محض وہ آ کے کہہ دیں کہ میں نے یہ چوری کی تھی اور پیسے اس کے بعد میں دیتے رہیں وہ قانون میں ابھی بھی اجازت ہے خان صاحب کی اگر یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ اس لیے نہیں declare کر رہے کیونکہ ان کے پاس ابھی وہ پیسے نہیں ہوں گے tax surcharge دینے کی تو یہ غلط ہے لوگ اس لیے نہیں declare کر رہے اس لیے وہ اس قانون کے اندر loop holes ڈونڈنا چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے آگے کی چوری کس طرح book کریں یا پیچھے کی چوری وہ کمل طور پر دکھانی نہیں پڑے کیونکہ ورنہ اگر صرف register کر دیں یعنی کہ صرف آپ جا کے FBR کو یہ declare کر دیں کہ یہ میری چوری ہے تو پیسے دینے کا پورا سال آگے پڑا ہے سرچارج سے ہی صحیح لیکن پورا سال آگے ہے آپ کے پاس اور ایک اور بات جولائے تھرڈ کو IMF نے ملنا ہے اور IMF کے بورڈ نے مل کر فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمیں 6 ارب ڈالر کا قرض ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے IMF اس بات کا اظہار بارہا کر چکی ہے تمام دنیا کے ممالک کو کر چکی ہے کہ taxation policy آپ جو ہمیں دکھاتے ہیں جس کے عوض آپ قرض لیتے ہیں اس کو pair ہونا چاہیے اس کے اندر loop holes نہیں ہونے چاہیے ایمنسٹی سکینز ان کی نظر میں ایک بہت بڑا بنیادی loop hole ہے تو اگر خان صاحب کے تھروں آپ چاہ رہے ہیں اس حکومت کے تھروں کہ declaration کی date آگے چلی جائے تو آپ IMF کو ایک platter پر ایک بات رکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمیں وہ loan ملنا کیوں نہیں چاہیے اسد عمر صاحب نے اس بات کو میں خلال سے کافی آئی ایم ایف کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ملکی ترقی ہو عوام خوشحال ہو سنتیں لگیں یہ ہماری زیادتی ہے اگر ہم ان سے اس بات کی توقع رہتے ہیں یہ ہمارا کام ہے وہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ اپنا جو سو رب ڈالر کا کرزہ لے کے بیٹھے میں وہ آپ واپس کرنے کی صورتحال میں نہیں ہے لوگ بولتے ہیں وہ default کے قریب آ گئے تھے یہاں کاروباری لوگ بیٹھے میں آپ کو پتا ہے کہ default ہو چکا تھا یہاں پہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ کوئی میرے خیال میں ایک کمپنی بھی ایسی نہیں ہوگی جو LC خلوا کے پیمنٹ کے لیے جا ہے تو سٹیٹ بینک ہو لے کال پرسوں اگلے ہفتے دو مینے بعد بڑی بڑی ملٹی نیشنل کے dividend روکے میں کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس default ہو چکا تھا حقیقت میں announce نہیں کیا تھا تو IMF تو اس لیے آتی ہے جس دن آپ اپنے پیسے خود کمائیں گے تو اس دن آپ فیصلے خود کریں گے جس وقت تک پیسے کسی اور کے پاس سے آئیں گے تو پھر اس کی سننی پڑتی ہے تو ویڈ صاحب میرے خیال میں یہ ایک بنیادی کیس ہے مس انفرمیشن کا خان صاحب is not informed ان کو یہ بتایا نہیں ہے کہ ابھی صرف ڈیکلیئر کرنا ہے جس چیز کو وہ ریجسٹریشن کہہ رہے ہیں ابھی کرنا ہی وہ ہے صرف پیسے بعد میں جا کے بھی دے سکتے ہیں پورا سال پڑھایا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن وہ ایک بات اور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا جنرلی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے جس طرح کہ ٹیکس کے ریٹرنز فائل کرنے کی ڈیٹ میں توسی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہوگی اور اسی طرح سے پلاننگ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی چلتی ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس وقت جو اصل ایم ہے وہ اس ایم نسٹی کا کہ یہ لوگ ڈاکیومنٹ ہوں تو انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو فائل کرنے جا رہے ہیں ایم نسٹی میں ان کا اصل ایم کیا ہے ان کا اصل ایم یہ ہے کہ اگر تو آگے پکڑائی ہی ہونی ہے تو یہ ضروری ہے سٹک تو پھر میری آج تک جو میں نے ٹیکس چوری یا جو کچھ کیا ہے وہ بات جو ہے وہ کمپلیٹلی چھپ جائے اور اس کو استعمال کبھی نہ کیا جا سکے آئندہ کے لیے کبھی استعمال نہ کیا جا سکے میرے خال سے یہ کانفیڈنس جو ہے اس ریلیشنشپ میں خاص کر جو بڑے بزنسمن ہیں اور حکومت میں یہ ٹرس ڈیفیسٹ ہے اس ٹرس ڈیفیسٹ کو شبرزہدی صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ پر کریں گے اور یہ بڑی وجہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس کی ریکاوری میں یہ ہائل ہے بات کہ لوگ بھروسہ حکومت پہ نہیں کرتے اور حکومت سارے جو بزنسمن ہیں ان کو چوڑ سمجھتے ہیں اور شبرزہدی صاحب کی طرف سے یہ کلیریفیکیشن پچھلے ہی گھنٹے میں آئی ہے کہ اس ٹیکس آمونسٹی سکیم میں کوئی توسی نہیں ہونی کوئی اس کے اندر ڈیلے نہیں ہوگی کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی یہ اس لیے ہے اس لیے کہ وفاقی وزرہ ہی اب سکھ چند گھنٹوں پہلے تک یہ کلیم کر رہے ہیں صرف اس سکیم کے اندر توسی ہو جائے گی بلکہ اس سکیم کی توسی کے بعد یہ ٹرمز بھی ریلیکس ہو جائیں گے کہ آپ کو پیسے ڈیکلیئر کر کے اکاؤنٹ میں ڈالنے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے چبرزہدی صاحب کی مطابق آپ کی کیا راہ ہے فیس بک ڈاٹ کام سٹاش اڈیکسٹی ایٹ اجنڈا تری سکیسٹی سما ہمارے ٹویٹر ہینڈل ہے ایک بریک بریک کے بعد پھر آزار ہوتے ہیں پاکستان کے اندر پانی کی ایک شدید قلت ہے اس پانی کی شدید قلت کو درست کرنے کے لیے حکومت نے بہت سارے لانگ ٹرم شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم پلینز کی تجاویز دی ہیں سمال ڈائمز ہائیڈرو پاور پروجیکس بہت ساری چیزیں جو تونائی کی بھی انرجی کی بھی قلت اور پانی کی بھی قلت دونوں کو اڈریس کرنے کی کوشش ہے اس کوشش میں ہم ایک حد تک ناکام رہے ہیں اور اس ناکامی کی وجہ سے جناب سابق چیف جسٹس آف پاکستان ساکر نصار صاحب نے ایک اپنے نئی اس معاملے کو لیتے ہوئے ڈائمر بھاشا ڈائم اور محمد ڈائم بنانے کی ریسپونسیبیلٹی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور کچھ اس طرح لی کہ انہوں نے انہوں نے ڈائم بنانے اچھا ان کو ہمارے چیف جسٹس صاحب حالانکہ نہ اکاؤنٹن تھے اور نہ میکرو ایکانومس تھے لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ صرف ڈائمر بھاشا ڈائم بنانے کیلئے ہی چودہ عرب ڈالر کی ضرورت ہوگی اور ان کا خیال یا ان کے جو مشیر تھے ان کا خیال تھا کہ یہ چودہ عرب ڈالر جو ہیں وہ جمع ہو جائیں گے پھر ایک وقت آیا کہ جب عمران خان صاحب نے سوچا کہ میرے کہنے پہ تو جمع ہوئی جائیں گے میں تو پاکستان کا اول نمبر کا فنڈریزر ہوں چارٹی جمع کرنے میں لہٰذا یہ ایک مشروط پھر عمل ہو گیا اور چودہ عرب ڈالر یعنی کہ اس وقت ایک سو تیس روپے کے ڈالر کے حساب سے اٹھارہ سو بیس عرب روپے جمع کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب نے یہ فنڈ بنایا اس فنڈ کو سپریم کورٹ کے ثروع ایڈمنسٹر کروایا اور اس فنڈ کے اندر بہت سارے لوگوں سے وولنٹیریلی اور بہت سارے لوگوں سے لیس تن وولنٹیریلی پیسے جمع کیے پورے جو بینل اقوامی پاکستانی مقیم ہیں ان سب سے بھی پیسے مانگے گئے اور بینکس کو اور دیگر بڑے اداروں کو ان کے اوپر یہ فرض سوپ دیا گیا کہ آپ اس فنڈ کی تشہیر کے اندر پیسے خرچ کریں ویسا اب نتیجتاً انتیس جون دوہزار انیس کو اس ڈیم فنڈ میں لگ بھگ نو عرب روپے ہیں اس کی تشہیر پر تیرہ عرب روپے خرچ ہو چکے ہیں اور جس ڈیم کو بنانے یہ فنڈ نکلا تھا اس ڈیم کی فنڈ کی پہلے دن اٹھارہ سو بیس عرب روپے اگر لگ بھگ لاغت تھی تو آج کے ایک سو ساٹھ روپے کے ڈالر کے حساب سے بائیس سو چالیس عرب روپے لاغت ہے یعنی کہ چار سو عرب روپے ہم نیگٹیو میں دیکھر تھوڑا سا ہمیں کیرفل رہنا چاہیے کیونکہ ایک طرف یہ بات بھی درست ہے کہ جب ساکب نصار صاحب چیف جسٹس تھے تو ظاہر ہے ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں کر سکتے تھے بلکہ ٹھیک ہے عموماً یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جج کے آپ کام پہ اثر انداز بھی نہیں ہو سکتے دوسرا جج آگے سے آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتا اب کیونکہ وہ جج نہیں ہیں تو اٹلیسٹ وہ جواب اس چیز کا دے سکتے ہیں سر ایک ماظرت ایک اور وجہ اس تنقید کی شاید یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جج کا کام نہیں تھا جب وہ چیف جسٹس تھے جب بھی نہیں تھا یہ تو میرٹ پہ آپ کی تنقید ہے نہیں وہ میرٹ پہ آپ کی تنقید ہے آپ ضرور کریں اور آپ کی تنقید بجا ہے لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ تھوڑا ہمیں اس چیز کو بھی ڈیفرنس دینا چاہیے کہ ایک زمانے میں کیونکہ وہ چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور آج اب ان کے پیچھے سب پڑ جائیں تو تھوڑا ہمیں لیکن 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 اب آپ کی بات جو میرٹ پہ ہے وہ بلکل یہ سوال اٹھتا ہے اور آج کیونکہ وہ جواب دے سکتے ہیں آج وہ کنسٹرینڈ نہیں ہے اس ای جج نہیں نہیں پوچھا گیا اسی لئے ہم یہ سیگمنٹ آج کر رہے ہیں کہ ان سے یہ پوچھا گیا تو ساکب نصار صاحب نے ایک لٹرچر فیسٹیبل میں کیا کہا ساکب نصار صاحب سے جب پوچھا گیا کہ نو عرب روپے ہیں تیرہ عرب روپے صرف تشہیر پر خرچ ہو چکے ہیں تو ان کا جواب تھا کہ ہمارا کبھی مقصد ہی نہیں تھا ڈیم بنانا یا ڈیم کے بنانے کو مکمل کرنا ہمارا مقصد تھا کہ اس ایک بنیادی پاکستانی مسئلے کو جو کہ ہماری پانی کی قلت ہے ایک مسئلہ اس کے حوالے سے اویرنس پیدا کرنا ہمارا فرض سمجھا ہم نے اور ہم اس لئے آگے بڑھے تھے دیکھیں اس میں اگین وہی بات اٹھتی ہے کہ اس وقت جب ڈیم کی اتنی ساری بات ہوئی تو ظاہر ہے کہ ان کی اپنی کریڈیبلیٹی ڈیم سے جڑی اور ڈیم کی وجہ سے لوگوں نے ان کو اور بہتر طرح سے دیکھا تو ایک طرف جو ان کے ڈیسیجنز تھے جو لوگوں کو شاید پسند نہیں آرہے ہوں یا آرہے ہوں کچھ کو پسند آتے تھے کچھ کو نہیں تو جن کو نہیں پسند آتے تھے ان کی تنقید کا بھی ایک جواب ہی ہوتا تھا دیکھو کتنے اچھے کام کر رہے ہیں کتنے بڑے کام کر رہے ہیں تو اس لئے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ جو ڈیم کے حوالے سے کام تھا تو یہ کیوں کیا جا رہا تھا جب فیزبل بلکل بھی نہیں تھا کہ کرنا اب آج ہمیں جو فگرز پتہ ہیں اس کے بعد میں تو لے پرسن ہوں مجھے تو یہ فیزبلیٹی اس کی نظر تو نہیں آرہی ہماری پاک فوج نے ایک عرب روپے کے لگ بھگ دیئے تھے اس ڈیم فنڈ میں بہت سارے بڑے بڑے اداروں نے بہت سارے دنوں کی محنت بہت سارے بینکس کے امپلوئیز نے اپنی ایک ایک دن کی تنخواہیں دی تھی کیا ان کو یہ پتا تھا کہ وہ آویرنس کے لیے پیسے دے رہے ہیں کیا ان کو یہ پتا تھا کہ وہ ایک آویرنس کیمپل اصل میں ڈیم نہیں بنا رہے اصل میں صرف آویرنس پیدا کر رہے ہیں اس پر صرف میں یہ کہوں گا کیونکہ اگرین میں اس چیز کو بالکل آوائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے بارے میں آپ ایک زمانے میں کچھ نہیں کہہ سکتے تھے آپ اقدم سے سب کہنے لگیں لیکن یہ بات ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اس وقت ان کو یہ خیال کرنا چاہیے تھا کہ یہ دن پھر آئے گا کہ لوگ اس طرح کے سوال کریں گے اور جب یہ دن آئے گا اور لوگ اس طرح کے سوال کریں گے تو کیا جواب ہوگا نہیں اور یہ صرف پھر ان کی ذات کی بات نہیں رہ جاتی اور اس کی ذمہ داری ان پہ ہے ایک اور سوال ابھی خبر ہے اس ہفتے کہ تین مزید یہ بات کلیر کر لیں کہ یہاں کوئی امپروپرائٹری کی بات نہیں کر رہا یہ کوئی بات نہیں ہے لیکن اس سمجھداری کو ضرور ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس طرح کے ڈیم فنڈ کو بنانے کے پیچھے جانا اس منصب کے شخص کے لیے صحیح تھا یا نہیں تھا لیکن میں اس میں بہت زیادہ ڈلپ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے نو عرب روپے کیونکہ وہ ملک سے باہر جائیں گے ڈیم کے کنسٹرکشن کے آلات لینے کے لیے تو آپ کے جو نو عرب روپے جمع ہو گئے ہیں وہ بھی لگ بگ اب سات عرب رہ گئے ہیں کیونکہ وہ ڈالر جو خریدیں گے اس کے کم ڈالرز ملیں گے جبکہ آپ کو یہ پتا ہے تو پھر اس ہفتے اخبارات میں یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ مزید ڈیم کے لیے کلیکشن پروگرامز جو ہیں وہ لیک آف پاپیلارٹی کی وجہ سے ان کو ڈیلے کر دیا گیا ہے اب کیوں کلیکٹ ہو رہا ہے ڈیم فنڈ لیکن جب اب آپ مان رہے ہیں کہ ہم ڈیم اس پیسوں میں نہیں بنا پائیں گے ڈیم فنڈ کے بانی یہ بات مان رہے ہیں ایک سیکنے دیکھیں اگر آپ نہیں بھی بنا پائیں گے لیکن آپ کا فنڈ اویرنس کریٹ کر سکتا ہے اور اس کی فیزیبلیٹی ہے یعنی کہ جو آپ مارکٹنگ اور دیگر چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں اویرنس کریٹ کرنے کے لیے وہ فنڈ اس سے زیادہ تو آئیں کم سے کم آپ نے جو ہمارے پاکستان میں کام کرنے والے مینت کرنے والے لوگوں سے پیسے لیے اس فنڈ کے لیے اور پاکستان سے باہر مینت کرنے والے لوگوں سے پیسے لیے اس فنڈ کے لیے آپ نے ان سے کہا تھا کہ میں اویرنس کریٹ کرنے کے لیے آپ سے پیسے لے رہا ہوں یا کہا تھا کہ آپ ڈیم بنانے کے لیے پیسے لے رہا ہوں دیکھیں اس میں عمران خان صاحب نے اپنا نام بھی کیوں لینڈ کیا کیا did he was it because ظاہر ہے اس وقت ساکب نصار صاحب چیف جسٹس تھے اس کے لینڈ کیا اپنی کریڈیبلیٹی کو اپنی فنڈریزنگ کو بھی اس کے ساتھ ہو گیا اب کیوں پیسے جمع ہو رہے ہیں جب آپ پتہ ہے آپ کو کہ پورے نہیں جمع ہو پائیں گے جتنے بھی ہو سکیں اس میں کوئی برائی نہیں میرا یہ پرابلم نہیں ہے کہ ابھی بھی جمع ہو رہے ہیں میں تو کہوں گا کہ جمع ہو تو اچھا ہے لیکن جمع ہو بھی پا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ مارکٹنگ پر زیادہ خرچہ کر رہے ہیں جمع کم ہو رہے ہیں تو پھر جمع نہیں ہو رہے ہیں ایک باوت ہے اگر میں بطور عام شہری ایک کیمپین لانچ کرتا اور بہت سارے پاکستانیوں سے ایک نیک کام کے لیے پیسے جمع کرتا اور یہ اخبار کے اندر بات آتی کہ میں نے اس تمام کام کے اندر تشہیر کے اوپر تیرہ ارب روپے خرچ کر دیئے اور جمع میں نے نو ارب روپے کیے تو کیا ہوتا اگر یہ فگرز صحیح ہیں تو سوال تو اٹھتا ہے کہ اس میں پھر کیا دانشمندی تھی اس طرح سے کرنے کی ایک چیز سمجھیں مجھے نہیں پتا یہ یہاں بات اپلیکابل ہے یا نہیں لیکن مارکٹنگ میں پہلے ہمیشہ زیادہ خرچہ تو ہوتا ہے لیکن پھر اس تیرہ ارب کے بعد یہاں آج تک بات نو ارب پہ نہیں رکنی چاہیئی تھی اب یہ اس کو بھی نو ارب پہ ہونا چاہیئے تھا ایک زمانے میں ضرور نو ار تیرہ کا فرق ہو سکتا میں نیت پہ شکی نہیں کر رہا میں صغیہ سٹی کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہی اس تیو کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز نہیں تھی اگر میں نے یہ کیا ہوتا تو میں آج تک چل رہا ہوتا آج تک میں مزید کر رہا ہوتا دیکھیں یہ اگر مزید کرنے کی جانتا ہے بات ہے مجھے ریسنٹ فگرز نہیں پتا کہ اس میں انہیں کوئی کامیابی ہوئی ہے نہیں اگر تین فنکشن پوسپون ہو گئے تو یہ کامیابی کی طرف تو اشارہ نہیں کرتا آپ کی کیا رہا ہے facebook.com at agenda360 سمہ ہمارے ٹوٹر ہینڈل ہے ایک بریک بریک کے بعد پھر آزر ہم یہ والی سیگمنٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تقریبا 45 منٹ پہلے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس دعا کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے ان 45 منٹ میں پرسیویر کر کے اپنی کرکٹ کے اندر حالت بہتر کی ہے برائے راست اس وقت سکورے 84 پر تین وکٹیں لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ جب یہ نشر ہوگا تو 45 منٹ بعد ہوگا تو آج ابھی ہم جو بات کر رہیں گے اس سے یہ بھی بات سامنے آ جائے گی کہ ہم نے پرڈکشنز کتنی صحیح کی تھی میں نے شروع سے آپ کو بتایا اور ہماری جوائیں بھی سامنے آ جائیں گی امام نے اپنی وکٹ گفٹ کر دی ہے سٹمپ ہو گئے فخر زمان صاحب ریڈ نہیں کر پائے بال کو وہ پہلے اوبر میں ہی آؤٹ ہو گئے تھے بابر آزم اراؤنڈ دا لیگ سویپ کرتے ہوئے بولڈ ہو گئے ہیں اور اب ہمارے ہوپس ایک ریلائیبل حارس سحیل اور ایک بہت زیادہ ریلائیبل کی اپوزٹ محمد حفیظ صاحب پر اس وقت پنڈ ہے ہم اس دعا کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہوپس ابھی سے پیتالیس منٹ بعد تک بھی انہی دونوں جن لوگوں نے ابھی تک وکٹس لی ہیں ان کے اوورز بھی کافی باقی ہیں اور کولیپس کرنے کا ایک ریپیٹیشن جو بھی ہماری ٹیم کی سپیشلی چیزنگ سکور رہینا ناک آؤٹ گیم ہے تو یہ ایک ناک آؤٹ میچ ہے اس کے بعد پاکستان ورلڈ کپ سے باہر ہو سکتا اور ہم چیز کر رہے ہیں لیکن سکور زیادہ نہیں ہے میرے خال سے جو میری سمجھ بوجھ ہے کہ وکٹ میں بہت زیادہ ڈیمنز نہیں ہیں سپینرز نے اچھی بولنگ ضرور کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پارٹنرشپ ہوگی یہ والی نہیں تو اگلی پاکستان will be home by about four wickets میں آپ کی سمجھ کو دعا دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں دعا انہوں نے دینی ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی کیمپین نظر ہول کی بات کر لیں پاکستان ڈسرجنٹ ہے ساؤت آفرک کے خلاف ایک بڑی وکٹری نیو زیلنڈ کے خلاف ایک بڑی وکٹری آج انشاءاللہ کے ساتھ اگر افغانستان سے ہم پرسویر کر لیتے ہیں بسلہ یہ نا پاکستان کی ٹیم ایسی ہے کہ آج لگتا ہے کہ جیسے ہیرڈز ہے اور پھر کل لگے گا کہ ٹھیلے والے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ جو بیچنے پتہ نہیں کیا کھا کے آتے ہیں میرے خیال سے بولنگ بہت اچھی کی ایک مناسب سکور پر انہیں رسٹرک کیا اس پچ کو ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ سیکنڈ اننگز میں ہی اگر ٹرن لے گا تو سیکنڈ اننگز میں لے گا افغانستان ٹوس جیت گیا بہت بہترین سپنرز ہیں ان کے پاس بہترین ہیں بہترین وکٹیں اس طرح جس طرح گئی ہیں فخر پہلے اور میں دوسری بال پر آؤٹ ہونا اور جس طرح آؤٹ ہونا نہیں امام کا اپنی وکٹ گفت دیدنا چارجنگ ڈاؤن ڈ پچ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک ٹیمپرمنٹ کا اور فوکس کا فقدان کی طرف اشارہ کرتی ہیں لیک آف ٹریننگ کی طرف کرتی ہیں میں تو پاکستان کی ٹیم پر پرفارمنس کے بعد خاص کر بولنگ کوچ کو کوئیسٹن کروں گا کہ اب جب یوکر ابھی تو خیر نہیں کوئیسٹن کر رہے ہیں ابھی تو ورلڈ کپ کیمپین جاری ہے نہیں لیکن میں یہ قویسٹن ضرور کروں گا کہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے اب بہتر ہو گیا ہم یوکر اب کرا رہے ہیں پچھلے سال سے پاکستان بولر یوکر ہی نہیں کروا پا رہا تھا جو کہ شیوہ ہے ہماری بولنگ کا حسن علی اچھے خاصے یوکرز کرا رہا تھا حسن علی دو لیک سائٹ کے باہر کرتا ہے ایک شورٹ پچ کرتا ہے حسن علی تو مجھے لگتا ہے ٹریننگ کرتا ہی نہیں 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 حسن علی کا فرم ختم ہو گیا اس کی میری رائے میری رائے ہے کہ حسن علی اس نے بہت فضول بولنگ کی ہے جب پچھلی چیمپینز ٹروفی کے بعد سے پچھلی چیمپینز ٹروفی کے بعد وہ نمبر ون بولر ان دے ورلڈ بھی ہو گئے تھے انہوں نے بہت بہترین بولنگ کی اس وقت کی تھی ان کا فرم نہیں ہے بھی دو سال فرم نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ یہ فرم دو سال فرم نہیں ہوتا حسن علی جو ہے وہ میرے خال سے اب سمجھ لیں کہ ختم کی طرف اگر ہم اپنے کیمپین چودیس سال کے ہیں سکلیشر ختم نہیں کہنا چاہیے ہم اپنی کیمپین از اہول کی بات کرنے ہیں دو سال بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے کہ کوئی پرفارمنس نہیں کل انڈیا ویسز انگلنڈ ہے ہمارے لئے ہم انڈیا کا ساتھ دیں گے اگر انڈیا فاتح ہو جاتا ہے آج جیت گئے تو اگر آج جیت گئے اور انڈیا فاتح ہو جاتا ہے تو پھر ہماری قسمت ہمارے ہاتھوں میں ہمیں بنگلہ دیش کو بھرانے ہیں اور ایک ہی میچ رہا جائے گا بنگلہ دیش کو بھرانے ہیں بنگلہ دیش چونکہ ایک بہت زبردست ٹیم جا رہی ہے شاکے ٹورنمنٹ کا تقریباً بہترین بیٹسمن ہے بہترین آل لاؤنڈر تو ہے ہی نہیں بہترین آل لاؤنڈر ہے تو میرے خال سے ایک مشکل میچ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے لئے لیکن لارڈز پہ ہے اس کو ہوم گیم سمجھنا چاہیے آل دو بنگلہ دیشی بھی بہت آنڈر میں لیکن لارڈز پہ ہماری پرفارمنس پیشلی ٹیسٹ میں تو اچھی رہی ہے بنگلہ دیش کے ماچ میں نہیں لیکن یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان سمی فائنل میں پہنچے گا مینچسٹر میں سمی فائنل پاکستان کھیلے گا اور موسٹ لائکلی انڈیا سے کھیلے گا کیونکہ اگر کل انڈیا جیت گئی تو پھر انڈیا پاکستان ہے پھر انڈیا پاکستان ہے اگر ہم نے بنگلہ دیش پہ رہا رہا اور آپ وہاں پر یہ سوچ رہے ہیں اگر انگلینڈ بھی جیت گئی انگلینڈ کے ہو گئے بارہ پاکستان نیو زیلنڈ اگر باقی دو میچ ہار گئی جس میں سے ایک انگلینڈ اور ایک آسٹریلیا کے خلاف ہے تو پھر دونوں سیم 11 پاکستان پہ ہوں گے اور بنگلہ دیش کے میچ میں ہمیں اٹلیسٹ یہ پتہ ہوگا کہ ہم نے کتنے رن بنانے ہیں اپنی رن ڈیٹ کو نیو زیلنڈ سے آگے رکھنے کے لیے اس پر ڈپینڈ کرنا اس وقت نیو زیلنڈ کے خلاف 148 پانچ آؤٹ 32 اشاریہ 3 ہو گئے اور یہ نیو زیلنڈ کو ہم چاہتے ہیں میں چھا رہے نیو زیلنڈ لیکن ہمارے لئے آسان کام یہ آج ہم ظاہرہ جیتے ہیں اور کل انگلینڈ آر جائے بس یعنی انڈیا سے انڈیا سے امید لگا کے ہم بیٹھے ہیں اور پاکستان کے بسٹ 11 آج ایک بار پھر سے انچینج ہم نے فیلڈ کی اپنی ٹیم حالانکہ بہاب ریاض کی کوئی انجری سکیر تھا لیکن ہی ریکاورڈ جس کے بعد ہم نے وہی انچینج بہت اچھی بالنگ کرائی وہی انچینج ٹیم ہم نے کھلائی ہے ایک بار پھر سے اگر ہم افغانستان کے خلاف حالانکہ اس ٹورنمنٹ کی بسٹ ٹیم انڈیا ان کے خلاف بے انتہا مسئبت میں آگئی تھی مشکل میں آگئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں افغانستان سے اس پوائنٹ میں ہارنا بالکل کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں ہے دو جو میچز آپ نے کھیلے ہیں جس مومنٹم کے ساتھ آپ جا رہے ہیں جو آپ کی اب سپورٹ بن گئی ہے افغانستان سے ہارنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اگر سیمی فائنل میں پہنچنا چھوڑیں سیمی فائنل میں جانے سے زیادہ اگر انہیں پاکستان واپس پہنچنا ہے تو ان کو یہ ضروری ہے کہ یہ آج نہ ہاریں اس کے بعد اگر یہ ہار جاتے ہیں تو یہ افغانستان ہی جانا پڑے گا اگر ہم اپنے اگر ہم اپنے بیسٹ الیون کی بات کر لیں اگر ہم اپنے بیسٹ الیون کی بات کر لیں تو آپ ابھی بھی آپ کے بیسٹ الیون پر آصف علی میں سمجھتا ہوں آپ کا واحد ایٹر ہے اور میں ہمیشہ ہم ہی تھا اس کے ٹیم میں ہونے کا اس نے ٹیمپرمنٹ انفرچنیٹلی وہ نہیں دیکھا سکا ورلڈ کپ کی لہٰذا میں اسے ابھی نہ پک کروں لیکن اگر فر اگزامپل آج حفیظ فیل ہو جاتے ہیں اور ہم انشاءاللہ پھر بھی جیت جاتے ہیں پھر شاید ہو سکتا ہے کہ ایک تبدیلی وہاں آسکے حفیظ نے میں نے نہیں دیکھا آج بولنگ کیسی کی ہے لیکن ایک آج سلوٹ میں آصف علی ابھی بھی آسکتے ہیں میں پرسنلی سمجھوں گا انچینجڈی ابھی کھلانا صحیح ہے پچھلی دو میچز میں جو وننگ فارمیلہ ہے اسی کو آگے لے کے چلیں انلیس پچھ بہت ڈیفرنٹ ہے انلیس حالات بہت ڈیفرنٹ ہے آپوزیشن کے مطابق بھی ظاہر ہے ٹیم سیلیکٹ کی جاتی ہے تو وہاں پہ چینج ہو سکتا ہے محمد حفیظ نے آج دو اوبر کرائے اور دس رن دیئے اس کے بعد بولنگ نہیں کرائے چار ڈاٹ بولز کرائیں ہاں تو بیسیکلی یو کانٹ کنکلوڈ اینیتھن نہیں یو کانٹ محمد حفیظ اپنے آپ کے مطابق لیفٹ ہینڈرز کو بولنگ سپیشلسٹ ہیں ان کا اپنا جو سٹریٹیجی ہوتی ہے وہ اگر ایک رائٹی اور لیفٹی دونوں کھل رہے ہیں شاکیب is a لیفٹ ہینڈر اگر رائٹی اور لیفٹی دونوں کھل رہے ہیں تو محمد حفیظ کی سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ he gets the left hander on strike یعنی کہ وہ رائٹ ہینڈر کو بقاعدہ رن دے کر لیفٹ ہینڈر کو کھلائیں پیسے میں ایک بات آپ کو بدا دوں کہ پاکستان ٹیم کو ایک بات اس وقت سمجھنی ہوگی اور جب یہ نشر ہوگا تو یہ بات اور زیادہ کلیر ہو چکی ہوگی کہ پاکستان ٹیم جس طرح مومنٹم ساتھ ہو تو ایک الگ ٹیم ہوتی ہے لیکن جہاں مومنٹم خلاف ہو جائے تو بالکل یہ الگ ٹیم ہو جاتی ہے درمیان میں نہیں رہتی کہ پاکستان کو ہراتے پاکستان ہی ہیں اسی طرح کی بات حاضر جنریشن کے لیے ریکی پونٹنگ نے ایک بار پھر سے کر دی ہے کہ پاکستان جب فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں ہرانا ہے تو وہ دنیا کی کسی بھی ٹیم کو ہرا دیتی ہے اور جب فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے ہارنا ہے تو پھر وہ کسی بھی ٹیم سے ہار دیتی ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ کوئی نیشنل کیریکٹر یا ٹیمپرمنٹ ہے کیا کہ یہ پاکستان کے بارے میں چالیس سال سے کہا جا رہا ہے اس وقت کی ٹیم کے لوگ تو آج نہیں ہیں تو پھر یہ ٹرانسلیٹ کس طرح ہوتی ہے چیز How does this get inherited I think ہمارے وزیراعظم جو کہ پاکستان کے میری نظر میں greatest cricketing sun ہے greatest cricketing champion ہے انہوں نے انڈیا کے میچ سے پہلے بلکل بجا فرمایا تھا ٹوٹر پر کہ یہ گیم منٹل سٹرنگھ کا ہے Especially انڈیا کا میچ He was absolutely right اور میں خیال میں آپ جو پوچھ رہے ہیں نا چالیس سال سے کیوں چینز نہیں آئے I think that's it کہ یہ جو یہ Australian کشش ہوتی ہے ہار ناماننے کی نہیں لیکن مجھے ڈر یہ اس بات کا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ we are not keeping up with the technology of the sport because if we are not تو ہاکی میں جو ہمارے ساتھ ہوئے اللہ نہ کرے cricket میں بھی ہو سکتا ہے ہم اس کا بڑا خیال کرنا ہوگا کہ ہم keep up with the times about how the game is played لیکن اب 350 کرنے کی ٹیم ہماری نہیں تھی یہ trend ایک بن گیا تھا کہ flat track bullies میں بھی but England had shown کہ now you have to make over 300 to win a game and ہماری batting wasn't keeping up with that now we are lucky کہ this tournament پھر سے reverse میں جا کے اب dry pitches کی وجہ سے ایک lower scoring or not as high scoring tournament بن کے سامنے آیا ہے تو لیکن مجھے یہ فکر ضرور ہے اور رہتی ہے کہ ہماری coaching staff although ذاتھ are important امران خان صاحب کا خیال ہے کہ first class میں بہت تھوڑی ٹیم میں ہوں اس پورے structure کو آپ revamp کریں اس خیال کے خلاف بہت opposition آتی ہے جو divisional cricket ہے اس نے بہت opposition دکھائی ہے لیکن آپ مجھے مویس جعفری صاحب خود بتائیں کتنا آپ کو interest ہوگا حبیب بینک جب PIA کے خلاف کھلے گا کتنا interest ہوگا ان کا بھی یہی کہنا ہے I agree with امران خان on that I'm not an expert but I want to see I'm interested right نہیں وسیم اکرم نے بھی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ nobody's آ کے division cricket کے structure کے اندر اتنے بڑے influences بن جاتے ہیں کہ کئی career تباہ ہوتے ہیں کئی careers جو ہیں وہ بگاڑ دیے جاتے ہیں لیکن اب آپ مجھے پھر جعفری صاحب بتائیں جب خان صاحب وزیر آزم ہے PCB chairman ان کا hand picked ہے elected ہوگا technically because that's how the charter is but either way definitely it seems like ام ڈی جو ہیں وہ ایک بھیکنی ام ڈی ہے نہیں تو کیوں نہیں چین جاتی ہے انگلیش cricket board کے لیے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں practical impediments تو ہیں وہ تو ہر چیز میں وہاں بھی نیا پاکستان نیا PCB کیوں نہیں بن پا رہا میں بتا سکتا ہوں کیوں کیونکہ اس ورلڈ کپ کا انتظار تھا اس کے بعد میرے خیال سے بنے گا میرے خیال سے بنے گا بننا چاہیے میرے خیال سے بنے گا اور یہ PCB کا اظہار بھی ہے کہ ہم ایک 3 year revamp کریں اور یہ جو سمجھتے ہیں نا department کی sponsorship سے بغیر پیسہ نہیں ہوگا پیسہ تو eventually زیادہ جب آئے گا جب لوگوں کا interest ہوگا ابھی آپ کا لوگوں کا کوئی interest ہی نہیں ہے کیا advertise کوئی کرے گا وہاں پہ اور جو آپ کی ایک حاضر success story ہے پی ایس ایل اس کو as a business model بھی دیکھا اور دیکھیں ایک زمانہ جعفری صاحب جب ویلز کا sponsor ہوتا تھا یا ویلز cup کہتے تھے domestic departments جہاں کھیلتے تھے اس وقت میں ٹی وی اس طرح نہیں تھا آپ ٹی وی پہ اتنے options ہیں sport کے cricket کے دوسرے ممالک کے کھلیں کوئی نہیں دیکھنے والا اس طرح کا department آپ کی کیا رائے facebook.com at agenda360 سما ہمارا twitter handle ہے انشاءاللہ آگلے ہفتے ایک بار پھر پاکستان team in the cup ہوتے ہوئے انشاءاللہ پھر سے حاضر ہو